بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ متوفہ تیرہ سو چالی سنہہ جریہ اور آپ کی بعض تعلیفات ناظرین امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں آپ کی ذات ستودہ صفات کی کیا بات ہے ہشت پہلو ہیرے کی ماند آپ کی شخصیت ہے ملٹی ڈائمیشنل شخصیت ہے ہر زاویے سے انوار بکھیرتے ہیں اور جب آپ کی ذات پر بات کی جائے تو واقعی بندے کو اس قسم کی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے جس کا ادھار شائر نے یوں کیا تھا کہ شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں کہ اتنے مالا مال گوشیں ہیں آپ کی شخصیت کے جہاد اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑا جاتا ہے کس جہد پہ بات کی جائے اور کس جہد کو چھوڑا جائے کہ ہر جہد ہی ایسی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے پور کشش شخصیت کے مالک تھے آپ کی ٹاورنگ پرسنیلٹی ہے اب کری شخصیت نابگائے روزگار ہیں جینئیس بلکہ سپر جینئیس پرسنیلٹی کے حامل تھے کیا شان ہے آپ کی آپ کو وہ میر تکی میر کا شیئر میں ڈیڈیکیٹ کیا کرتا ہوں اکثر کہ میر تکی میر نے کہا تھا سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہ جہان دیگر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے اس کو سرسری سے تم نے دیکھا ہے ورنہ جس چیز کو دیکھو گے اس کے اندر اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ خود وہ چیز ایک مستقل جہان نظر آتی ہے ایک مستقل دنیا نظر آتی ہے تو واقعی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان راہیم اللہ کے جب ہم کام کو دیکھتے ہیں آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اسے جب ہم ملاہدہ کرتے ہیں آپ کے کارناموں کو دیکھتے ہیں آپ کی ابکری شخصیت کو دیکھتے ہیں اور آپ کی جو کمپائلیشن ہے جو نگارشات ہیں جو آپ کی تعلیفات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کام کو دیکھتے ہیں تو واقعی یہ بے ساختہ دبان پر شیر آ جاتا ہے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہ جہان دیگر تھا کہ آپ کی ذات کا آپ کی شخصیت کا آپ کے کاموں کا آپ کی تعلیفات کا ہر گوشہ ہی اتنا منور ہے کہ واقعی وہ خود ایک مستقل دنیا نظر آتا ہے کہ آپ علم و فضل کا جہان ہیں جہانِ علم و فضل علم و فضل کی ایک دنیا ہے ایک دنیا آباد ہے تو امام علیہ السنت امام حمد آخان رائم اللہ کی شان یہ ہے وہ جو خود آپ نے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دی ہیں تو واقعی آپ جس سمت آئے ہیں آپ نے سکے بٹھا دی ہیں آپ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں آلہ حضرت امام اہل سنت کی عظمت کے جھنڈے گڑے ہوئے نہ ہوں علم و فضل کی کسی بھی آپ جہت کو دیکھیں علم و فضل کی ہر جہت پہ جو جو اس وقت علوم رسمیہ تھے جو رائج علوم تھے ان سب پہ آپ کو ید طولہ حاصل تھا ان سب پہ آپ کو کامل دستگاہ تھی آپ کو کمانڈ حاصل تھی پانچ سو باسٹ علوم و فنون کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے بارے میں خود آپ نے جو لسٹ ترتیب دی تھی فیرست مرتب کی تھی جس میں آپ نے ذکر کیا تو جب آپ نے اجازات دی تھی علماء حرمین تو یہ بین کو حرمین تو یہ بین کے علماء نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں آپ جو ہے وہ اپنی سند اطاع فرمائے تو جب آپ نے انہیں سند دی تھی اس کے اندر آپ نے بقادہ لجازات المتینہ علی علماء بقا والمدینہ کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہیں اس میں آپ نے خود اپنے علوم و فنون کی فیرست دی ہے ترتیب سے آپ نے انہیں مرتب کیا اور آپ نے ایک فیرست دی تو آپ نے اس کے اندر پچپن علوم و فنون گنوائے ہیں کہ مجھے اللہ کے فضل سے ان پچپن علوم و فنون پہ کمانڈ حاصل ہے تو خود پچپن اور اگر آپ آج کل کی جدید اسطلاع دیکھیں کہ اب علوم شاخ در شاخ تقسیم ہو گئے ہیں تو اب ان پچپن کو اگر کھولا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں میں جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ پانچ سو باسٹھ علوم و فنون کو بقاعدہ گنوا کیا کہ لو نے ابھی ہم ماضی قریب میں کتاب بھی چھپی آل حضرت کے حوالے سے کہ ان کو پانچ سو باسٹھ علوم و فنون پہ مہارت ہے بہرحال اگر اس سے کتے نظر بھی کر لیا جائے اور اسے مبالغہ بھی سمجھا جائے تو خود انہوں نے جو فیرست دی ہے پچپن علوم و فنون کی تو وہ کوئی کم نہیں ہے وہ کم حیران کن نہیں ہے کم حیرت انگیز نہیں ہے مہیر الکول ہے کہ ایک آدمی ہے ایک بندہ ہے اور پچپن علوم و فنون پہ اسے کمانڈ ہے اور ایسی کمانڈ کہ مجتہدانہ نگاہ رکھتے ہیں مجتہدانہ نظر رکھتے ہیں تحقیق و تدقیق کے آلہ شہپارے آپ نے چھوڑے ہیں آپ کی کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی فن کے بارے میں جب آپ کلام کرتے ہیں چاہے آپ تفسیر کے بارے میں کلام کریں یا حدیث کے بارے میں کلام کریں یا تاریخ کے بارے میں کلام کریں یا سیرت کے بارے میں کلام کریں یا فقہ کے بارے میں کلام کریں یا شعر و سخن کے بارے میں کلام کریں یا تصوف کے بارے میں کلام فرمائیں یا سائنسی علوم و فنون کے بارے میں کلام فرمائیں ریاضی پہ کلام کریں الجبرا پہ کلام کریں جس زاویے سے آپ کلام کرتے ہیں طبیعیات پہ کلام کریں فلسفہ قدیمہ پہ بات کریں فلسفہ جدیدہ پہ بات کریں منتے کو فلسفہ پہ بات کریں علم العقیدہ والکلام پہ بات کریں جس بھی زاویے پہ آپ بات کرتے ہیں جس بھی فن پہ آپ بات کرتے ہیں تو تحقیق و تدقیق کے آلہ شاہ پارے پیش کرتے ہیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں آپ کی کتابیں سلائے عام ہے یاران نقطدان کے لیے آپ کی کتابیں آپ کی تعلیفات بھی ہے وہ جادے بھی نظر ہیں وہ دل فریب ہیں جو بندہ زی انصاف ہو اور زی علم ہو جب وہ آپ کی کتابیں پڑھتا ہے آپ کی تعلیفات کو بنظر غائر دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا یہ صحیح معنوں میں پیکر علم و حکمت تھے یہ صحیح معنوں میں کوہ علم تھے کہ انہیں اگر جبل علم کہیں باہر علم کہیں ان کی کامت زیبہ پہ ججتا ہے جبل علم کا مطلب ہوتا ہے علم کا پہاڑ باہر علم کا مطلب ہوتا ہے علم کا سمندر جب ہماری علمی دنیا کے اندر کسی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہو کوئی بہت بڑا عالم ہو اور مرتبہ امامت کو پہنچ گیا ہو اب کسی فن کے اندر تو کہا جاتا ہے یہ باہر علم ہے علم کا سمندر ہے کہا جاتا ہے یہ جبل علم ہے یہ علم کا پہاڑ ہے تو آل احرات امام اے سنت امام احمد آخان راہم اللہ واقعی ایسے ہیں کہ ان کو جب دیکھا جائے ان کے کاموں کو دیکھا جائے تو واقعی وہ جبل علم ہے واقعی وہ بہر علم ہے اور اس بڑے سگیر پاک و ہند کے اندر آپ نے بڑا فیض پہنچایا یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو علمی دنیا سے باستہ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا خوشہ چین نہ ہو کوئی بلواستہ کوئی بلاواستہ بالخصوص مدارس جو ہیں مدارس دینیا کے اندر جتنے بھی مدرسین ہیں جتنے پڑھانے والے ہیں جتنے پڑھنے والے ہیں ان سب کی نسبت آپ تک پہنچتی ہے وہ سارے جو ہے روحانی نسبت آپ سے رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں شاگردی کی نسبت تلمز کی نسبت ان کی آپ تک بہر علم پہنچتی ہے آپ نے اتنے رجالِ کار تیار کی ہیں آپ نے معاشرے کو اتنے قیمتی ہیرے افراد عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے آگے ایسا کام پھیلایا ہے کہ واقعی ہر طرف جو ہے وہ ہمیں آپ ایسی آپ نے زرخیزی کی ہے ہر طرف زرخیز جو فصل ہے نظر آتی ہے آپ کی تیار کردہ وہ میر نے کہا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب عصیر ہوئے واقعی آپ ایسے ہی تھے مجھ سمیت کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے خوشہ چین ہیں یہ جو بجتا ہے علم کا ساز دوستو یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو تو معامل سنت امام ہم احمد رضا خان رحم اللہ ایسے تھے اور یہ علم و فضل کی بلندی پر تو تھے ہی تھے احمد رضا خان 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 رضا ان مستثنائیات میں ہیں ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جو علم و فن کی بھی بلندی پر ہیں تقوی و طہارت کی بھی بلندی پر ہیں اور عشق و محبت کی بھی بلندی پر ہیں اسی لئے انہیں ہم جب یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں علم و حکمت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت کہ انہیں دیکھ کر پہلا خیال جو آتا ہے وہ علم و حکمت کا آتا ہے ان کو دیکھ کر جو پہلا خیال آتا ہے وہ عشق و محبت کا آتا ہے علم و حکمت کا خیال بھی عشق و محبت کا خیال بھی آتا ہے تو وہ علم و حکمت میں بھی آگے ہیں کوہ گراں ہیں عشق و محبت کے اندر بھی وہ کوہ گراں ہیں امام احلی سنت امام محمد آخان رائیم اللہ نے جو رجال تیار کیے وہ تو تیار کیے ہی کیے رجال کے ساتھ آپ نے درس و تدریس بھی فرمائی ہے آپ نے بقاعدہ ایک تنظیم بھی بنائی تھی جماعت رضا مصطفیٰ کے نام سے انجمن رضا مصطفیٰ کے نام سے آپ نے جماعت بھی قائم کی یعنی آپ نے درس و تدریس بھی فرمائی ہے تصنیف و تعلیف بھی فرمائی ہے دارالفتہ بھی قائم کیا ہے مدارس بھی قائم کیے ہیں مدرس بھی تیار کیے ہیں اور بقاعدہ تنظیم اور تحریک بھی بنائی ہے اور آپ نے بقاعدہ جو ہے متباہ بھی قائم کیا تھا پرنٹنگ پریس بھی قائم کیا تھا متباہ اہل سنت کے نام سے جس میں آپ کتابیں شائع کروایا کرتے تھے اپنی کتابیں بھی شائع کرواتے تھے اور دوسرے اہل سنت کے جو علماء ہیں جیل قدر ان سے کام کروا کے ان کی کتابیں بھی شائع کرائی جاتی تھی اور بقاعدہ اخبارات میں بھی اپنے مدامین دیتے تھے اور خود آپ تبلیغی دورے بھی فرمایا کرتے تھے یعنی آپ کے دور میں جتنے ٹولز تھے علم دین کی تربیج و اشاعت کے جتنے ٹولز تھے دین مطین کی خدمت کے وہ آپ نے سارے کے سارے استعمال کیے ہیں اور ان سارے پہلوں سے آپ نے دین مطین کی خدمت کی ہے اپنے آپ کو آپ نے وقف کر رکھا تھا دین مطین کی خدمت کے لیے دین مطین کی آپ نے اخلاص استقامت کے ساتھ بے لاؤس خدمت کی اور اس کی اعلیٰ مثال آپ نے فرام کی اور بڑے بڑے لوگ آپ نے اتیار کر کے امت کو دی ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت امام احمد الرحیم اللہ کی کتابوں کی جہاں تک بات ہے تو کتابوں کے اندر ویسے تو آپ نے سینکڑوں کتابیں تعلیف فرمائی ہیں ایک ہزار کے قریب آپ کی کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے سب کتابیں وہ چھپ بھی نہیں سکیں بہت سی کتابیں آپ کی وہ ہیں جو مفقود ہو گئیں جو لاؤسٹ ہیں جو میسنگ ہے جو حوادے سے زمانہ کی نظر ہو گئیں اور بہت سی وہ ہیں جو ابھی تک مخطوط ہیں موجود تو ہیں لیکن ابھی تک وہ جن کے منوسکرپٹ ہیں مسودات ہیں وہ ابھی تک چھپ نہیں پہنے جو کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہیں کتابیں بھی ہیں رسائل بھی ہیں فتاوہ بھی ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا مجموعہ فتاوہ ہے فکح اسلامی کا بالعموم اور فکح حنفی کا بالخصوص یہ انسائیکلوپیڈیا ہے اسے موسوہ کہیں انسائیکلوپیڈیا کہیں بہترین فتاوہ آپ نے تیار فرمائے اور جو آپ نے فتاوہ دی ہیں یہ سارے کل فتاوہ کا مجموعہ نہیں ہے جو فتاوہ دستیاب ہو سکے ان کا مجموعہ جو ہے پہلے بارہ جلدوں میں چھپا تھا پھر اس پہ تخریج اور تحقیق کا کام کیا اور کچھ آپ کے رسائل اس میں شامل کر کے جب شائع کیا گیا لاہور سے جب چھپا تو تینتیس جلدوں میں آپ کا مجموعہ فتاوہ چھپا یعنی یہ اکیلے آدمی کا کام ہے تینتیس جلدوں میں فتاوہ رضویہ اور بہار سے جب دوبارہ اس پہ کام ہوا اور اب جو ہے وہ عربی فارسی عبارات کے تراجم کے بغیر جو کام ہوا وہ بائیس جلدوں کے اندر ہے تو آپ دیکھیں فتاوہ ہندیہ جو ہے جسے فتاوہ عالمگیری کہا جاتا ہے وہ کئی علماء نے مل کر تیار کیا تھا اور چند جلدیں ہیں اس کی پانچ جلدوں میں بھی چھپا ہوا ہے چھے میں بھی چھپا ہوا ہے تو وہ پانچ یا چھے جلدوں میں چھپا ہے فتاوہ ہندیہ فتاوہ عالمگیری جو سلطان عرنگزیب عالمگیر نے کام کروایا تھا اور کئی علماء کو ملا کر ایک بورٹ بنایا تھا علماء کے بورٹ کا کام ہے یہ اکیلے آدمی کا کام ہے عال عرد امام اہل سنت امام حمدہ خرائم اللہ کا اور یہ تین تیس جلدوں پر مشتمل ہے اور ایسا ہے کہ دیکھ کر بندے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا جس فن پر اس فتاوہ مجموعہ فتاوہ میں آپ کلام کرتے ہیں ہر اس فن پہ آپ جائے وہ عالی شہپارے چھوڑتے ہیں اور آپ کی ایک جو خاصیت ہے وہ یہ کہ آپ لکیر پہ لکیر نہیں مارتے ہیں آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ جو آپ سے پہلے کا کام ہوئے اس کا ریویو کر کے کہ آپ خود اپنے جو تازہ افکار ہیں اور نادر تحقیقات ہیں وہ بیان فرماتی ہیں خود آپ اس کا ادھار بھی جگہ جگہ کرتے ہیں کہ فیض قدیر حصہ فقیر جیسے آپ کا رسالہ ہے شمول الاسلام لحصول رسول الکرام دس دلائل دی ہیں ایمہ والدین کریمین کے ایمان پر تو آپ نے اس کے اندر پہلے جو ذکر کیے چار وہ دے کر کہا کہ یہ سابقہ ایمہ کے افکار تھے جنہیں میں نے منقع کر کے پیش کیے دلائل کو باقی کا اگلے جو اخیر کے چھے ہیں فرمایا فیض قدیر حصہ فقیر یہ اللہ کا فیض ہے جو اس فقیر کے حصے میں اللہ نے رکھا تھا تو یہ میں نے خود سے جو ہے یہ دلائل نکالے ہیں اور انہیں ترتیب اس انداز پر دیا ہے تو آپ کا ذرخیص دماغ تھا بہت بہترین محقق اور مدقق تھے ہر فن پہ مجتہدانہ اور مجددانہ نگاہ ڈالا کرتے تھے اور تازہ افادات کرتے تھے تو آپ کی کتابوں کے اندر جو مواد ہے تازہ مواد بہت ملتا ہے اور جو سابقہ تحقیقات ہیں سابقہ علماء کی ان کا بھی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو انہیں بھی آپ منقع کر کے پیش کرتے ہیں ان کی بھی بقاعدہ تنقیق کرتے ہیں کوئی اگر اس پر اتراز ہوتا ہے اسے اتراز کا جواب دیتے ہیں اسے مزید نکھار کر مزید سمار کر پیش کرتے ہیں اور جہاں کئی تعارض ہو صورتوں کے اندر دلائل میں بعضوں کا تعارض ہوتا ہے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر اس تار اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تطبیق دینا دونوں کو آپس میں موافق کرنا الگ الگ صورتیں جہتیں بتا کر کہ اس سے مراد یہ جہت ہے اس سے مراد یہ جہت ہے داکہ آپس میں وہ موافق ہو جائیں دلائل اور کبھی جہاں وہ ترجیح دی جاتی ہے تو آل ارت امام علیہ السنت رائیم اللہ جہاں جب ہم تطبیق کو دیکھتے ہیں تو اصول تطبیق کا بھی آپ شہکار آپ نے پیش کی ہیں جہاں بجا کہ جہاں دلائل متعارض ہوں تو وہاں پر جب آپ تطبیق دینے پر آتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی تطبیق کے فن کے بھی آپ امام ہیں اور جہاں کہیں ترجیح دینے کی نوبت آجائے ضرورت پیش آئے تو وہاں ترجیح بھی سنداز پر دیتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر اش اشکر اٹھتا ہے کہ واقعی آپ جہے وہ بہت بڑے عالم کبار علماء کے آپ سردار ہیں صحیح معنوں میں آپ کو جو امام کہا جاتا ہے تو آپ اس لفظ امام کے واقعی سچے مصداق ہیں اس امام کے آپ مستحق ہیں کہ یہ ٹائٹل آپ کو دیا جائے تو آل ارد راہی مولا نے ان فتاوہ کے اندر بھارا لے کہ بڑا زخیرہ ہے یہ ہر موضوع پر جس موضوع پر آپ سے سوال پوچھا گیا ہے ہر موضوع پر آپ نے جواب دیا ہے آپ سے اگر سوال عربی میں پوچھا گیا آپ نے عربی میں جواب دیا آپ سے سوال فارسی میں پوچھا گیا آپ نے جواب فارسی میں دیا آپ سے سوال اردو میں پوچھا گیا آپ نے جواب اردو میں دیا اور اسی طرح اگر سوال آپ سے نصر کی صورت میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب نصر کی صورت میں دیا اور سوال آپ سے نظم کی صورت میں پوچھا گیا تو جواب آپ نے نظم کی صورت میں دیا یہ آپ کی ایک اور خاصیت ہے تو بہرحال یہ آپ کا مجموعہ فتاوہ ہے یہ علم کا خود سمندر ہے آپ کا مجموعہ فتاوہ بھی اس کے اندر ایسے ایسے گوھر آپ دار ہیں کہ بندہ پڑھنے والا ہی سمجھتا ہے تو اس لیے اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے لائک مطالعہ ہے ہماری میز کی زینت ہے یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ فتاوہ رزویہ جو آپ کا مجموعہ فتاوہ ہے اسی کی جلدیں اسی کے والیمز ہم نے رکھی ہوئے 33 والیمز پر مبنی ہے دعوت ندارہ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے سارے فتاوہ نہیں ہیں کچھ ایک کتاب اور ہے باقیات تو نواد راتے فتاوہ رزویہ کے نام سے کہ کچھ آپ کے فتاوہ وہ ہیں جو اس مجموعہ فتاوہ میں شامل نہیں ہیں بعد میں دستیاب ہوئے ہیں تو انہیں کتابی صورت میں جمع کیا ہے یہ ہمارے شاگرد ہیں خورا محمود سرسالوی صاحب انہوں نے اس پر کام کیا ہے ترتیب دیا ہے کتابی صورت میں شائع کیا ہے یہ بھی لائک مطالعہ ہے کافی اس کے اندر کچھ ایسے نادر نکات ہیں جو دیگر جنگوں پر دستیاب نہیں ہے جیسے لفظ خطا کے والے سے جو آپ نے تحقیق پیش کی ہے اسی طرح اجتہادی خطا ہو تو اس کے لئے اطلاق مختی کا ہوگا یا خاتی کا ہوگا ان اطلاقات کے والے سے جو آپ نے تحقیق پیش کی الفقال اکبر پر جو اطراد ہے امام آدم کی طرف اس کے انتصاب پر اس کے جواب پر مبنی جو آپ کا فتوہ ہے مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو کلام ہے اور بھی کئی ایسے نادر اس کے اندر فتاوہ موجود ہیں جو کہیں اور موجود نہیں ہیں اور وہ مواد آل حضرت آل حضرت ہیں ان کا ذر نگار کلم ہے بہترین انداز میں آپ نے اس کی تشریح اور توضیح فرمائی ہے پھر ہمیں آپ کا جو ترجمہ قرآن نظر آتا ہے قنزل ایمان فی ترجمہ تل قرآن کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید کا شہکار ترجمہ ہے ماسٹر پیس ہے ترجمہ عوام کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر جس انداز پہ آپ نے کیا ہے تو واقعی علم و فضل اور عشق و محبت دونوں کا حسین امتزاد ہے یہ ترجمہ یہ ترجمہ دیکھ کر واقعی بندے کو سمجھ جاتی ہے کہ ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا بات کی جاری ہے ہمیں کیا سمجھایا جارہا ہے تو اس ترجمہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ساتھ جو لوگ اردو دان ہیں جو عربی خود نہیں سمجھتے وہ بہرحال ترجمہ کا مطالعہ کریں اس ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ معلومات میں بھی ادافہ ہوگا اور عشق و محبت میں بھی ادافہ ہوگا کنجل ایمان فی ترجمت القرآن پھر اس کے بعد ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے جد الممتار فتاوہ شامی سے لوگ آگاہ ہیں فقہ حنفی کے جو بھی لوگ ہیں جو فقہ حنفی سے بستے ہیں انہیں پتا ہے فتاوہ شامی کی کیا قدر و قیمت ہے امام ابن عابدین شامی رحم اللہ کی کتاب رد المحتار جیسے حاشی ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے فتاوہ شامی بھی کہا جاتا ہے وہ فتاوہ شامی پہ بہترین تعلقات بہترین حاشیہ لکھا ہے اپنے جد الممتار کے نام سے اور واقعی جہاں پر امام شامی رحم اللہ جیسے عظیم محقق اپنا کلم رکھ دیتے ہیں کسی بات پر کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہاں پر آل عرض امام علیہ السنہ جب اسے کھول کر سمجھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفَوْقَكُلِّذِ عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے تو واقعی وہ شان ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ امام خود کے یہ امام علم و فن ہیں یہ خود خواہ جائے علم و تحقیق ہیں آل حضرت امام علیہ السنہ گدے کر آیا تمہیں ابن عابدن شامی کے بارے میں بھی ہم نے سرمایہ سلاف کی تین اپیسوڈز کر رکھی ہیں جو ان کے بارے میں احوال جاننا چاہیں تو اس کی طرف رجوع کریں پھر ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے الموتمد المستند کے نام سے علم العقیدہ والکلام پر ایک مطن لکھا تھا علامہ شاہ فضل رسول بدعیونی راہی مولانے الموتقد المنتقد کے نام سے اس پہ آپ نے یہ بہترین حاشی عربی میں تعلیف فرمایا ہے الموتمد المستند کے نام سے پھر آپ کا ایک رسالہ ہے انوار المنان فی توحید القرآن قرآن مجید فرقان امید کے بارے میں جو کلام اللہ کے بارے میں جو تقسیم بعض لوگوں نے کی کلام نفسی اور کلام لفظی کی اس پر آل حضرت نے جو اشکالات ہیں وہ پیش کی اور اپنی تحقیق پیش کی اور بتایا کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں تعدد نہیں ہے وحدت قرآن پر یہ بہترین موضوع ہے قرآنیات کے باب میں یہ خود ایک امدہ اضافہ آپ نے کیا ہے انوار المنان فی توحید القرآن کے نام سے اصل رسالہ عربی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے پھر آپ کی جو تعلیقات ہیں حواشی آپ کے بہترین حواشی ہیں فتاوہ ہندیہ پر آپ کے حواشی ہیں فتاوہ علمگیر پر تعلیقات و ردویہ فتاوہ الہندیہ کے نام سے چھپے ہوئے ہیں پھر جو ہے ہدایہ اور اس کی شروع پر آپ کی تعلیقات ہیں تعلیقات و ردویہ علیہ الہدایہ و شروعیہ پھر تقریب و تحذیب حافظ بن عجیس کرنانی رحمہ اللہ کی اس پر آپ کی تعلیقات ہیں تعلیقات و ردویہ علیہ تقریب تحذیب کے نام سے لسان المیزان پر آپ کی تعلیقات ہیں حاشیہ تحتاوی پر ہیں حاشیہ تحتاوی علیہ در تعلیقات و ردویہ علیہ حاشیہ تحتاوی علیہ در اسی طرح جو ہے آپ کی تعلیقات معالم تنزیر للبغوی فتاہوہ قاضی خان پر آپ کی تعلیقات فتاہوہ قادی خان اسی طرح آپ کی تعلیقات ارشاد ساری پر تعلیقات تو آپ کی اور بھی بہت ساری ہیں ہوااشی بہت سارے ہیں یہ جو ہوااشی آپ کے چھپے ہوئے ہیں جن کا منتخاب حصہ ان میں سے باز کا میں نے ذکر کیا اور آخر میں شیر و سکھن پہ آپ کی مہارت کا جو شہکار ہے جو اس کی مثال ہے وہ بھی ماسٹر پیس ہے ہدای کے بخشش بخشش کے باغات بہترین کلام ہے آپ کا ہم نات مناکب سبا کاموز کلام بہترین کلام آلہ حضرائی مولا کو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فوج و برکات سے حضر وافر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین